نواز شریف حکمرانوں کو اسطیفہ دینا پڑے گا اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے آئینی حق استعمال نہ کرنے دیا تو انتقام لیں گے فضل رحمان کا پارہ آج بھی ہائے جی یو آئی سربراہ کا شہدہ شریف سے رافتہ دونوں رہنماؤں میں آزادی مارچ پر مشابرت خلاڑیوں نے بھی اپنی توپوں کا روک مولانا کی طرف مور دیا فردوس آشکوان بولی حکومت کسی سے انتقام نہیں لے رہی فضل رحمان کا مسئلہ حلوہ ہے جہاں سے ملے گا چلے جائیں گے غلام سرور خان نے کہا مولانا کو کدھر روکنا ہے کیا کرنا ہے وقت دیکھ کر بتائیں گے مولانا فضل رحمان کیا اس ملک میں چاہتے ہیں یہ پھسنے جا رہے ہیں ان کے آگے کوئیں پیچھے کھائی ہے 23 سے 26 کے درمیان میں آپ کو اصل صورتحال بتا دوں گا ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے فضل رحمان کی بھی چین میں عمران خان نے جس طرح کشمیر کا کیس لڑا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا نواز شریف کو مروانے میں جو مریم صاحب ہے ان کا قلیدی کردار ہے اب حسن حسین دیکھیں کیا کرتے ہیں پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن میں اس بات پہ قائم ہوں اپنی زبان پر کہ یہ آخری جنگ ہو مولانا کے آگے کوئیں پیچھے کھائی ہے فضل رحمان کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں اللہ کو پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے 23 سے 26 اکتوبر کے درمیان بتاؤں گا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کو پھنسانے میں مریم نواز کا قلیدی کردار ہے انتخابات کی باتیں کرنے والوں کی چیزیں سنائیں دیں گی میاں نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس سزا کے خلاف اپیل سماپ کے لیے مقرر جسس آمیر فارو اور جسس موسن اختر کیانی پر مشتبل اسلام آباب ہائی کوٹ کا ونش 29 اکتوبر کو کیس سنے گا سزا بڑھانے کے لیے نیپ کی اپیل کی بھی سماپ ہوگی نواز شریف پر ٹوٹر کیا جا رہا ہے کیپٹرن سبدر کا ارزام بولے افوڈ کو عزت دو عوام کو جینے دو کا نظریہ ہی چلے گا نواز شریف کے دامات کی داتا دربار پر حاضری بولے آج سے مولانا کے آزادی مارچ کا آغاز کر دیا ہے وقلہ نے سیاسی احتساب پوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا وقلہ کی مشاظت سے نیر کی اثر انو تشکیل کی جائے ججز کے خلاف ریفرنس فوری واپس لیے جائیں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں صوفی عدیہ کے ساتھ مزاق ہے آل پاکستان وقلہ کنونشن کا اعلامیہ جاری میڈیا پر خاموش سنسرشپ کی بھرپور مزمت مشہر خزانہ حفیش شیل بھی اقتصادی بہران سے پریشان کہتے ہیں ہر شعبے کی مدد نہیں کر سکتے حکومت کے پاس کتنے وسائل نہیں شنافتکار کے معاملے پر تاجروں کو مقمئن کر لیں گے چرمن اے بی آر بولے اب اقامے کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا دوبائی لینڈ آثورٹی معلومات فراہم کرے گی پاکستان سے خدمات کے برامت کم ہو گئی سرویسز کی بیرونی تجارت میں پاکستان کا تجارت خسارہ تیس فیصد بڑھ گیا دو ماہ میں ایک ارب ڈالر سے زائد کے خسارے کا سامنا ہسپٹلز کی نجھکاری نامنظور پنجاب کے ہسپٹلز میں تیسرے روز بھی مسیحاؤں کی حرطال لاہور میں پی اے سی میو چلڈرن جناہ اور جنرل ہسپٹلز کی آپیڈیز بن فیصلہ باد کے الائٹ ہسپٹلز میں بھی احتجاج ملتان میں بھی آپیڈیز کو تالے خیبر پختلخواہ کے ڈاکٹرز اٹھاروے روز بھی حرطال پر ہسپٹالوں کی آؤٹڈور بند ہونے سے مریض خوار انتظامیہ نے ڈاکٹروں کو ڈیوٹی پر لانے کی کوشش ہی نہیں کی ڈینگے کے قاتلانہ وار مزید دو افراد شکار لاہور کا بیالیس سال افتخار میو اسپٹال میں زیر علاج تھا مردان میں بھی ایک نوجہوان کی جان چلی گئی پنجاب میں مزید چار سو چلاسی افراد میں وارس کراچی میں بھی ایک سو ساٹھ نئے کیس سامنے آگئے ایران اور سعودی عرب میں کشید کی کم کرانے کا مشن وزیراعظم امران خان کل تہران جائیں گے ایرانی صدر سے ملاقات کے بعد سعودیہ کا دورہ بھی کریں گے ایران کا سعودی عرب سے سلحہ کرانے کی پاکستانی کوششوں کا خیر مقدم وزیر خارجہ جواب ضریف کا کہنا ہے سعودی عرب پر اونسی ملک ہے باپ جیت کے سوا کوئی راستہ نہیں براہرات مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں نیازی حکومت کے کرپشن کے خلاف اقدامات انتقامی کاروائیوں کے سوا کچھ نہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے بختاور بھٹو کا عرب نیوز کو انٹرویو کہا ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں بلاوہ پر پھٹے لیجی نیاب لاہور شہزاد سلیم کی سوپر پرفارمنس دو سال میں ایک سو چھے عرب روپے کی ریکاوری کارکردگی کا سترہ سال کا ریکورڈ توڑ دیا چودہ ریفرنس بیار کیے باسٹ میں سے چالیس کیس انجام کو پھانچائے لڑکانا کی طالبہ نمریتہ کماری کی حلاکت کی تحقیقات نمریتہ کی ہمارے ساتھ دوستی تھی مات کی صبح نمریتہ کو میسج کیا طالبہ کا ایٹی ایم کارڈ استعمال نہیں کرتے تھے کئی بار اکٹھے کھانا کھایا مہران عبور اور علی شان کے بیانات قلمبر کراچھے کی سینٹر جیل سے خطرناک قیدیوں کے فرار کا کیس جیل افسران پر غفلت کا جنم سابق عدالت نے اسسسین سپریٹینڈنڈ جیل غورا مرتضی عبدالرحمان شیخ سمیر چودہ مسلمان کو اچھے چھے سال قید کی سزا سنا دیں نواز شریف کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہے نون لیگ کا اعلان احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ آزادی مارچ میں اہم کردار ادا کرے گی نواز شریف نے خط میں پارٹی کے لیے روڈ میٹ کے تفصیلات لکھیں پارٹی وقت خط لے کر مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرے گا پاکستان کی معیشت کو خیراتی بنا دیا گیا عمران خان سے مذاکرات اب استیفے پر ہی ہوں گے حکمرانوں کو استیفات دینا پڑے گا اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے آئینی حق استعمال نہ کرنے دیا تو انتقام لیں گے فضل رحمان کا پارا آج بھی ہائیں جے یو آئی سربراہ کا شہدہ شریف سے رافتہ دونوں رہنماؤں میں آزادی مارچ پر مشابرت خلاڑیوں نے بھی اپنی توپوں کا روک مولانا کی طرف مور دیا فردوس آشکوان بولی حکومت کسی سے انتقام نہیں لے رہی فضل رحمان کا مسئلہ حلوہ ہے جہاں سے ملے گا چلے جائیں گے غلام سرور خان نے کہا مولانا کو کدھر روکنا ہے کیا کرنا ہے وقت دیکھ کر بتائیں گے مولانا فضل رحمان کیا اس ملک میں چاہتے ہیں یہ پھسنے جا رہے ہیں ان کے آگے کوئیں پیچھے کھائی ہے 23 سے شبی کے درمیان میں آپ کو اصل صورتحال بتا دوں گا ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے فضل رحمان کی بھی چین میں عمران خان نے جس طرح کشمیر کا کیس لڑا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا نواز شریف کو مروانے میں جو مریم صاحب ہے ان کا قلیدی کردار ہے اب حسن حسین دیکھیں کیا کرتے ہیں پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن میں اس بات پہ قائم ہوں اپنی زبان پر کہ یہ آخری جنگ ہو مولانا کے آگے کوئیں پیچھے کھائی ہے فضل رحمان کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں اللہ کو پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے 23 سے 26 اکتوبر کے درمیان بتاؤں گا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کو پھنسانے میں مریم نواز کا قلیدی کردار ہے انتخابات کی باتیں کرنے والوں کی چیز کو سنائی دیں گی مریم نواز شریف کی عزیزیا ریفرنس سزا کے خلاف اپیل سماک کے لیے مقرر جسس آمیر فاروق اور جسس موسن اختر کیانی پر مشتبل اسلام آباب ہائی کوٹ کا ونش 29 اکتوبر کو کیس سنے گا سزا بڑھانے کے لیے نیپ کی اپیل کی بھی سماک ہوگی نواز شریف پر ٹوٹر کیا جا رہا ہے کیپٹرن سبدر کا ارزام بولے افوڈ کو عزت دو عوام کو جینے دو کا نظریہ ہی چلے گا نواز شریف کے داماق کی داتا دربار پر حاضری بولے آج سے مولانا کے آزادی مارچ کا آغاز کر دیا ہے وقلہ نے سیاسی احتساب فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا وقلہ کی مشاظت سے نیر کی اثر انو تشکیل کی جائے ججز کے خلاف ریفرنس فوری واپس لیے جائیں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں سوفی عدیہ کے ساتھ مزاک ہے اول پاکستان وقلہ کنونشن کا اعلامیہ جاری میڈیا پر خاموش سنسرشپ کی بھرپور مزمت مشیر خزانہ حفیش شیر بھی اقتصادی بہران سے پریشان کہتے ہیں ہر شعبے کی مدد نہیں کر سکتے حکومت کے پاس کتنے وسائل نہیں شنافتی کار کے معاملے پر تاجروں کو مقمئن کر لیں گے چرمین اے بی آر بولے اب آقامے کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا دوبائی لینڈ آتھارٹی معلومات فراہم کرے گی پاکستان سے خدمات کے برامت کم ہو گئی سرویسز کی بیرونی تجارت میں پاکستان کا تجارت خسارہ 30 فیصد بڑھ گیا دو ماہ میں ایک ارب ڈالر سے زائد کے خسارے کا سامنا